بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج انتحق انصاف کا لاہور کے اندر انتخابی مہم چلانے کا جو اعلان کیا ہوا تھا لیکن افسوس ہے کہ وہ ایک فساد کی نظر ہو گیا کہ آج انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا جو عمران خان نے اعلان کیا ہوا تھا اس پر پولیس ٹوٹ پڑے اور پولیس نے وہاں پر اندہ دن اپنا جو آنسو گیس کا استعمال کیا اور واٹر کینن کا بھی استعمال کرتے ہوئے ان کارکونوں کو جو تحقیق انصاف کے اپنا انتخابی مہم چلانے کے لیے آئے ہوئے تھے ریلیو کی شکل کے ادر ان کو گرفتار بھی کر لیا اور کئیوں کو موجود شرد بھی کیا اور وہاں پر اشدت اتنا ہوا کہ ناظرین ابھی جو خبر تازہ پرین آئی ہے کہ ایک کارکون تحقیق انصاف کا جا بھاگ ہو گیا ناظرین پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت صورتحال بڑی کمپیر چلتی جا رہی ہے دن بہ دن حالات ایک انتشار کی طرف چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آ رہے ہیں جس کی بنیادی وجہ پر مسائل دن بہ دن دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور مشکلات پاکستان کے لیے کھڑی ہوتی جا رہی ہیں دیکھئے دفعہ ایک سو چھتالی کا نفاظ کر دینا جبکہ ایک علم بیو ایک سیاسی جماعت سیاسی پارٹی پاکستان کے جو تحقیق انصاف ہے وہ اپنا ایک انتخابی عمل شروع کرنے جا رہی ہے جبکہ پی ڈی ایم کی ایک رہنما جناب بریم صاحبہ بھی اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہے وہ ہر شہر کے اندر جا کر اپنے ڈویزنل مبرکر کرنیشن کر رہی ہے وہاں دفعہ چھتالی کا کوئی نفاظ نہیں ہوتا لیکن یہی ہمارے پاکستان کا ایک علمیہ کے قانون دو طرح کے بنا دیے جاتی ہیں ایک جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی اپنی مند مانی ہوتی ہے دوسرا جو کمزور آدمی ہوتا ہے اپنیزنل کا بندہ ہوتا ہے اس کو گرانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے دیکھیں اے جو جان چلی گئی کسی کیا بھائی دنیا سے چلا گیا کسی ماں کا بیٹا چلا گیا آخر اس کے قتل کا حساب کس نے دینا ہے ظاہر ہے حکومت نے دینا ہے جو پنجاب کی حکومت ہے تو اس طرح عبوری جو حکومت پنجاب کی ہے اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ لیکشن کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں نہ کہ وہ اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر کے پاکستانی عوام جو آگے ہی پریشان ہے ان کو مزید پریشانیوں کا سامنہ کرنا پڑے حکومت کو چاہیے تو یہ تھا کہ عوام کی جو آگے رمضان میں مبارک آ رہا ہے اس کے لیے مہنگائی کے خاتمے کے لیے بیٹھے سوچیں لیکن اس طرف آنے کی بجائے آج وہ اپنا وہی پرانا وطیرہ جو ایک پولیش کو استعمال کر کے ایک سیاسی کارکنوں پر حلہ بول دیا گیا اور ناظرین کئی کارکن گرفتار ہو چکے اور ابھی تک بھی گرفتار یہ جاری ہے اور جو جا بھاک ہوا ہے ظاہر ہے وہ تحریک انصاب کے پہلے بھی واقعات کے در جا باقی ہوئے ہیں لیکن آج پھر ان کی ایک قربانی اور اس پاکستان کے درائی لیکن جب یہ ہم حالات دیکھتے ہیں ناظرین تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی کشمیرہ ہے یا کوئی پلسطین ہے یا کوئی ایڈیا کے اندر جیسے ہندو ہمارے مسلمانوں پر ظلم دارے جیسے ایسے کوئی حالات ہمارے پاکستان کے اندر بنا دیا گئے ہیں لیکن ہم یہی درخواست کریں گے اپنے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور اپنے پی ڈی ایم حکومت کو بھی کہ خدا کے لیے آپ ان روئیوں کو چھوڑیں پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مزاق اڑھ رہا ہے آپ ایڈیا کے چینل اٹھا کر دیکھ لیں وہ آپ کا مزاق اڑھا رہے ہیں اور پوری دنیا کے چینل آپ کا تماشا دیکھ رہے ہیں تو بجائے لوگوں کو گھر کا تماشا دکھانے کی بجائے آپ کیوں نہیں مل بیٹھتے آپ کیوں نہیں معاملات کو حل کرتے تو دوسری طرف رانہ سناولہ خان جو وزیر داخلہ انہوں نے بھی پریس کانپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو فترہ خان ہے عوام سے ان کو جان چھڑانے کے لیے ہم آئے ہیں تو بھائی جان چھڑانی ہے تو قابل شکم پھر آپ اپنا کوئی ایسا لاحے عمل بنائیں عوام کو ریلیز دیں عوام کے اندر کوئی مہنگائی کا جو ایک جن آپ نے چڑھایا ہوا وہ بھی ختم کرے تو پھر ہی جا کر ہو سکتی ہے تو پھر وہاں پہ رانہ سناولہ خان نے کہا کہ فراغ ہوگی کا حساب دے جو بارہ عرب روپیہ جو لے کر چلی گئی ہے تو یہ بھی اگر حکومت طریقہ انصاف پر ایک دبا ہے فراغ ہوگی کا تو یہ بھی چاہیے کہ طریقہ انصاف کو عدالت کے اندر آ کر اس بات کو بھی کلیر کرنا چاہیے کہ اگر گیارہ عرب شباش شریف کے ہیں تو بارہ عرب فراغ ہوگی کے بھی دیرہ ہے نا ملک کرزوں کے اندر اگر گیارہ عرب شباش شریف بھی واپس کریں تو بارہ عرب فراغ ہوگی بھی واپس کریں تو ملک کا کرزہ آدھے سے زیادہ اترتا ہے تو لہٰذا اگر یہ بات ساتھ چاہے تو پھر تحریک انصاف کے عمران خان کو اس بات کو ایگری کرتے ہوئے فراغ ہوگی کے خلاف ایکشن کے لیے خود تحریک انصاف کو آگے آنا چاہیے تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی عدالت سے اندر رجوع کر کے اس کو ایک جو اس پر عظام لگا اس کو کیلئے کرائے جائے تو ناظر یہ تھی سیاسی صورتحال اس کے میں لاؤر کرتے دفعہ تحریک انصاف اس کو ہائی پورٹ کے اندر چیلنج کرنے جا رہی ہے دیکھتے ہیں کیا باتا ہے لیکن گزتار یہ جو ہوئی ہے اس کو چاہیے ان کے حکومت کو خیر سگالی کا پروغام کے تحت انصاف کو رہا کر دیے جائے تو یہی پاکستان کے امن سلامتی کینے کے بہتر راستہ ہے اور بیٹھ کر بات کی جائے اللہ رب العزب ملکہ پاکستان کی حفاظت فرمائے